بچوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنے بچوں کا چہرہ آ گیا انسانیت کی مثال قائم کرنے والے محباللہ خان کاکڑ پر انعامات کی برسات ہو گئے دیپوٹی کمیشٹر قلعہ عبداللہ اور کور کمانڈر کوئٹا نے بھی انہیں پانچ لاکھ روپے انعام اور تعریفی اثنات دی ملوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ کی تحصیل علاقے سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں پھسنے والی گاڑی میں موجود خاندان کے پانچ افراد کے لیے مسیحہ بن گیا انسانیت کی مثال قائم کرنے والے محباللہ خان کاکڑ پر انعامات کی برسات ہو گئی وزیرعالہ بلوچستان میر سرفراز بگتی نے محباللہ کو نقد انعام، سرٹیفیکیٹ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے میں آرزی نوکری دے دی جبکہ قلعہ عبداللہ کے ڈپٹی کمیشنر علاقے کے مطمئرین نے بھی انعامات اور اصنات سے نوازا محباللہ کہتا ہے کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ لوگوں کی جان بچانے پر اتنی عزت اور پذیر آئی ملے گی سیلابی ریلے میں گاڑی فسنے کا واقعہ اتوار کی شامگو بلوچستان کے زلہ قلعہ عبداللہ کے علاقے توترنہ میں پیش آیا جب موصلہ دہار بارش کی وجہ سے توترنہ کے مقام پر ندی میں تغیانی آ گئی پانی اتنا زیادہ تھا کہ سڑک کے اوپر بہنے لگ گیا جس سے راستہ بند ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطار لگ گئی انہی میں ایک گاڑی میں سوار شخص نے پانی سے گزر کر دوسری جانب جانے کی کوشش کی مگر وہ پانی کے بہاؤ کے باعث گہرے پانی میں پھس گیا میں وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ گزر رہا تھا کہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں وہاں روک گیا تو دیکھا کہ ایک گاڑی سیلاوی ریلے میں بری طرح پھس گئی ہے جس میں بچے بھی تھے جو بری طرح سے مدد کے لیے پکار رہے تھے میں نے ایک مزدہ ٹرک کے ڈرائیور کو کہا کہ ان بچوں کو بچاتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے میرا ٹرک بھی بہ جائے گا وہاں موجود ہر شخص درہ ہوا تھا بچوں کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے میرے اپنے بچوں کا چہرہ آ گیا میرا ایکسکیویٹر اس جگہ سے تقریباً چار کلومیٹر دور ایک جگہ پر کھڑا تھا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایکسکیویٹر لینے گیا مگر وہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی اور میں اس گاڑی سے اتر کر بھاگا تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار ملا جس نے مجھے ایکسکیویٹر تک پہنچایا میں ایکسکیویٹر کو لے کر موقع پر پہنچا اور سیلابی ریلے میں اتر گیا اللہ نے حمد دی اور گاڑی کو ایکسکیویٹر سے پکڑ کر باہر نکالا اس دوران پانی کا بہاؤ مسلسل تیز ہو رہا تھا گاڑی میں موجود شخص نے اترتے ہی مجھے زور سے گلے لگایا اور اپنی اور اہل خانہ کی جان بچانے پر مجھے اس شخص نے اسی ہزار روپے انام میں دینے چاہے میں نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ سب کی جان بچائی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے محب اللہ کی بہادری اور انسانی جانوں کو بچانے کے جذبے کی تعریف کی اور کہا مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے انہوں نے مزید کہا آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ نے حمد سے کام لے کر قیمتی انسانی جانیں بچائیں وزیراعظم نے کہا کہ ایسے مشکل حالات میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر انسانی جانوں کو بچانا بہادری کا کام ہے آپ نے مسیبت میں گھرے لوگوں کو بچا کر قومی فریضہ عطا کیا ہے محب اللہ کی بہادری کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے وزیراعظم نے انہیں پچیس لاکھ روپے کے انام سے نوازا اور اس کے ساتھ محب اللہ کے بچوں کی یونیورسٹی تک مفت تعلیم اور ان کے خاندان کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا محب اللہ نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں ملک کے وزیراعظم سے ملاقات کر رہا ہوں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری ملک کے وزیراعظم سے ملاقات ہوگی میں وزیراعظم کا اور حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اقدام کی پذیرائی کی اور میرے لیے اپنا قیمتی وقت نکال آگئی محب اللہ کے سیلابی ریلے میں فسے ہوئے خاندان کو بچانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو نہ صرف انہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پر سراہا بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کے گھر پر بھی لوگوں کا تانتہ من گیا جبکہ علاقے کے سربراہ و قبائلی و سیاسی شخصیت ولی خان غمزہی نے اسے ایک لاکھ روپے نام دیا ڈیپوٹی کمیشٹر قلعہ عبداللہ اور کور کمانڈر کوئٹا نے بھی انہیں پانچ لاکھ روپے انام اور تعریفی اثنات دی جبکہ وزیراعظم بلوچستان میر سرفراز بگتی سے قلعہ عبداللہ میں سہلابی ریلے میں فسے خاندان کو ریسکیو کرنے والے ایکسکیویٹر آپریٹر محب اللہ نے ملاقات کی تو وزیراعظم نے ایکسکیویٹر آپریٹر کو شاباش دی اور کیش ایوارڈ دیا ساتھ ہی اسے محکمہ پی ڈی ایم اے میں آرزی نوکری بھی دے دی اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل جہانزیب خان ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے فیصل تارک اور پی ڈی ایم اے کی متعلقہ ٹیم بھی اس موقع پر موجود تھی وزیراعظم بلوچستان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بہادر ایکسکیویٹر آپریٹر کے آبائی علاقے میں سکول بھی تعمیر کرے گی جبکہ صوبائی حکومت انہیں گیلنٹری ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کرے گی وزیراعظم بلوچستان کا کہنا تھا کہ ہمیں محب اللہ کی بہادری اور جوامردی پر فخر ہے محکمہ پی ڈی ایم اے میں کانٹریکٹ پر نوکری ملتے ہی محب اللہ نے صوبے میں سہلابی صورتحال کے پیش نظر فوراں اپنی ذمہ داری سبھال لی محکمہ پی ڈی ایم اے میں اسسسٹنٹ ٹرانسپورٹ آفیسر شیر احمد کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے بھائی کا سنا ہے بہت اچھا ورک کیا اس میں منوں کو بچایا اس کا بہت امت ہے ایسے ہمیں اسے ڈیوروں کی ضرورت ہے اور ماشاءاللہ ہمارے اپنے ٹیم بھی ہر جگہ پہ بہت اچھا ورک کام کرتا ہے اور یہ ابھی جب آیا ہے پی ڈی ایم اے میں تو دوسرے ڈیور بھی اس سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا محب اللہ نے پیغام دیا کہ میں پی ڈی ایم اے کے تمام ملازمین سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو پورے جذبے سے اللہ کی رضا کے لیے مصیبت کا شکار افراد کی مدد کریں کیمرمن فتح بکتی کے ساتھ وی لاغ سینٹرل ٹیم کو اٹھا